پنجاب اسمبلی کا اجلاس حضب معمول تاخیر کا شکار تین بجے شروع ہونے والا اجلاس تاحال شروع نہ ہو سکا ارکان کو بلانے کے لیے گھنٹیاں بجانے کا سلسلہ جاری اجلاس کے صدارت سپیکر اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے اجلاس میں چھے نکاتی ایجنڈے پر بحث ہوگی اپوزیشن امن و امان مہنگائی بجلی کے بلوں میں اضافہ ظالمانہ ٹیکسس کے معاملات اٹھائے گی بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور پی ٹی آئی ارکین اسمبلی کے جبری اگواہ کا معاملہ بھی زیر بحث ہوگا اپوزیشن کے عوامی اسمبلی کا اجلاس بھی مرکزی گیٹ کے باہر ہوگا ہنگامی صورتحال سے نبٹے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی تائنات ملزمان خلیل و رحمان کمر کو اگواہ کر کے ایک کروڑ روپے توان کا مطالبہ کرتے رہے توان کی رکم نہ دینے پر ملزمان نے تشدد کا نشانہ بنایا ملزمان سے وقوع میں استعمال ہونے والی تین گاڑیاں وائرلس سیٹ اور جدید اسلحہ برامت کیا گیا ڈی آئی جی اورگنائز ٹائم یونٹ امران کشور کی پریس کانفرنس خلیل و رحمان کمر کہتے ہیں ملزمان ایک سال سے میری ریکی کر رہے تھے دورانے اگواہ مجھے کئی بار مارنے کی دھمکیاں دی جاتی رہی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے میں نہایت مستدی دکھائی انہوں نے مجھ سے ایک کروڑ روپے کا مطالبہ شروع کیا اور مجھے یہ کہا کہ تمہیں ہمیں پار کر دینے کا حکم ہے تو میں نے کہا پار کر دینے کا حکم ہے تو پار کیجئے پھر پیسے کیا کرنے آپ نے کرتے کرتے میں نے ان کو کہا ایک طریقہ ہے کہ میں آئیکن ارینج فور ٹین ٹین لاکھ اف روپیس تو میں اپنے دوست کس سے بات کرتا ہوں اور مجھے اس کو گرائیوٹی آف دی ایشو بتانا پڑے گی انہوں نے دس لاکھ کسی کی کرنا ہے سال تو اسے تری ریکی کر رہے ہیں اب میں بیباس تھا بیٹھا ہوا تھا اور وہ مجھے بار بار ٹوچر کر رہے تھے ذہنی طور پر اور مجھے بتایا جا رہا تھا کہ تمہیں پار کر دینے کا حکم ہے میں نے کہا بھائی پار کر دینے کا حکم ہے تو پیسے کیوں مانگ تم اسے یہ دو سال سے انکشافات ہیں اس کے کہ دو سال سے اس طرح کی ڈیفرنٹ وارداتیں کر رہے ہیں آئیس کے یوزر بھی ہیں اور نشیات بھی استعمال کرتے ہیں اور شراب نوشی اور اس طرح کی چیزوں میں بھی جس میں خواتین بھی تھیں اور بندے بھی تھے اور با مسلح یہ سارا کام کرتے تھے ہم نے ان کی گاڑیاں بھی ریکاور کر لیا خلیل و رحمان کمر سے دس سے پندرہ دن تک بات ہوئی خلیل و رحمان کمر نے ملنے کا کہا تب گھر بلالیا فون کے ذریعے تصویر کا تبادلہ بھی ہوا ہنی ٹیپ کی مرکزی ملزمہ آمینہ روچ کا بیان ریکارڈ ملزمہ گجرہ والا کی رہائشی ہے ملزمہ جھانسہ دے کر لوگوں سے بھاری رکم بٹورتی تھی وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے سپیکر ملک محمد احمد خان کی ملاقات سیاسی صورتحال اور صبحی اسمدی کے عمور پر تبادلہ خیال ملاقات میں ترقیاتی پروڈیکٹس پر تفصیلی گفتگو ملک محمد احمد خان نے مسنوی مہنگائی کے تدارک کے لیے حکومت پنجاب کے اقدامات کو سراہا سپیکر کی ائر ایمبولنٹ سرویس کی کامیاب ٹیسٹ فلائٹ پر مبارک بات مریم نواز بولی حکومت کی تمام تر توجہ و غریب عوام کو ریلیف دینے پر مرکوز ہے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر کے ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھر کہتے ہیں فری بجلی کی آفر دینے والوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے ظالمانہ ٹیکس کے حوالے سے حکومت ہوش کے ناخل لے ہمیں امید ہے عدالتیں انصاف دیں گی بیریسٹر گوہر اور رعوف حسن کی گرفتاری افسوسناک ہے لیڈروں کی رہائی تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش کہتے ہیں وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کے عوامی ریلیف کے دعوے ہوائی ہیں آئی پی پیس کے ساتھ ظالمانہ شرائط کے معاہدوں کی ذمہ دار حکمران جماعتیں ہیں 26 جولائی کو بجلی پیٹرول اور یوٹیلٹی بلز کے ستائے عوام کا دھرنا ہوگا جماعت اسلامی کا دھرنا آئین اور قانون کا پابند ہوگا ڈسٹیک ایڈیوکیشن اتھارٹی میں 41 کروڑ 91 لاکھ روپے کی مبینہ مالی بے ذابط کیوں کا انکشاف آڈیٹر جنرل نے دو ہزار بائیس اور اکیس کی ریپورٹ پنجاب اسملی میں جمع کروا تھی ریپورٹ کے مطابق سی او ایڈیوکیشن اتھارٹی نے فرنیچر کی مد میں بغیر ریکارڈ ایک کروڑ 28 لاکھ کی ادائیگی کی اساتذہ اور محکمہ تعلیم کے افسران سے سترہ کروڑ 95 لاکھ سے زائد ادائیگی کی ریکاوری بھی نہ کی گئی ملازبین کو ناقابل منظور الانسز کی مد میں 20 کروڑ 49 لاکھ روپے کی ادائیگی کا بھی انکشاف نیجی سکولوں کے ریجسٹریشن اب ایک کے بجائے دو سال کے لیے ہوگی تعلیمی بورٹ کو ہدایہ جاری موجودہ قانون کے مطابق بورٹ سے الہاق شدہ تعلیمی داروں کو ہر سال تجدید کروانی پڑتی ہے نیجی اداروں کی جانت سے عرصہ دراز سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ الہاق کو دو سال کیا جائے دوین میں بورٹ سے الہاق اداروں کی تعداد ہزاروں میں ہے شہری ہو جائے خبردار ہوشیار ٹریپکی خلاف ورزی پر اب ثبوت کے ساتھ چلان ملے گا بھاری ضرمانہ بھی ہوگا پنجاب میں ترقی آفتہ ممالک کی طرز پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید الیکٹرونک ٹیفک پولیسنگ شروع دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کی جدید کیمروں سے پرتال کا آگاز شہر میں کیمروں کے ذریعے زیادہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے چلان شروع الیکٹرونک ٹکٹ میں دھوان چھوڑنے والی گاڑی کی تصویر بھی لگا دی گئی شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نیا جال بچھانے کا پلین ٹرانسپورٹ سسٹم کو انٹی گریڈڈ اور نئی بسیں چلانے کے لیے جام میں حکمتیں عملی تیار تمام انتظامی دارے سات روز میں ٹرانسپورٹ سسٹم پر اپنی تجویز دیں گے بیس سے زائد انتظامی داروں کو ایک چھت تلے اکٹھا کر دیا گیا محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب اور ماس ٹرانسٹ اتھارٹی کی زیرے تمام سات روز لہور ٹرانسپورٹ ویک کا آگاس کر دیا گیا شہر سے ٹرائفک کا دباؤ کرنے کے پلین کو حتمی شکل دی جائے گی وزیراعلا پنجاب کا عظم مہنگائی ہرگز نہیں مریم نواز کی زیرے صدارت چکن کے نرک بڑھنے پر خصوصی اجلاس وزیراعلا پنجاب کا چکن کی مصنوعی مہنگائی پر اظہار تشویش چکن کی پرائس کا تائیون کرنے کے لیے ریگولیٹری میکنیزم تشکیل دینے کا حکم بولی چکن عوام کے زیادہ استعمال کی چیز ہے ریٹ بڑھانا گوارا نہیں پولٹری والے بزنس کریں جائز منافع کمائیں لیکن عوام پر نجائز بوچ نہ ڈالیں مافیاز کو مہنگائی کی اجازت نہیں دے سکتے شہر میں گرام فروش سرگرم سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ زل انتظامی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام پیاس 140، ٹیمارٹر 220، لیسن 550، صدرک 750 روپے کلو میں فروخت سبز برچ 160، لیموس 600، آلو 120 روپے کلو کے سیب 450، آلو بخارہ 320، خوبانی 220، آڈو 280، آم 250 روپے کلو میں بکنے لگے مرگی کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری برائلر گوشت کی قیمت میں 21 روپے کلو کمی 605 روپے پر پہنچ گیا زندہ برائلر کے دام بھی 12 روپے گر گئے ہول سیل میں 402، پرچون بزار میں 417 روپے کلو میں فروخت انڈو کی قیمت میں 1 روپے اضافہ 260 روپے کی درجن ہو گئے شہر میں منمانے نرفر، دالوں کی فروخت جاری 280 کی، دال چنہ 330 روپے، فی کلو تک فروخت کالے چنے 305 کے بجائے 350 روپے، فی کلو بیچے جا رہے دال ماؤس 650 روپے کی کلو ہو گئی دال مونگ 350 روپے کلو میں فروخت بیسن بھی 350 روپے کلو ہو گیا باسمتی چاول 350 روپے کلو میں فروخت باغوں کے شہر میں موسم کے تیور میں بدلاؤ، بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری گرمی کے شدر میں تھوڑی سی کمی آج شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 29 زیادہ سے زیادہ 49 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان محکمہ موسمیات کی آج سے 25 جولائی تک باریشوں کے پیش گئی شدید گرمی اور جان لیوہ حبس میں بجلی کا ترسیلی نظام بوری طرح متاثر مختلف عراقوں میں بجلی کے آنکھ مچولی جاری سسٹم پر لوڈ بڑھنے سے تقنیقی خرابیوں اور ٹرانسپارمر جلنے کی شکایات میں اضافہ سب ڈوینز میں روزانہ دو سے تین ٹرانسپارمر جلنا معمول غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا کمیشنر زیاد بن مقصود کی زیرہ صدارت انصداد سموک سٹیٹیجی کے حوالے سے جلاس سیکٹی محالیات پنجاب راجہ جانگیر انور کی خصوصی شرکت کمیشنر زیاد بن مقصود کہتے ہیں سموک سے انسانی صحت کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہوتی ہیں انصداد سموک حکومت کی اولین ترجی ہے فصلوں کی باقیات جلانے پر سخت ایکشن ہوگا ہیپی سٹیڈیز مشینوں کی فراہمی سے آگ لگانے میں کمی آئی کی وزیراعلا مریم نواز سے چیر پرسن چیف منسٹر ڈیریکٹوریٹ آف ایویشن بابر علاؤدین کی ملاقات ملاقات میں انتظامی سطح پر گوونننس اور شفافیت کے لیے تجاویز اور شفافیت پر تبادہ خیال مریم نواز کی پابلک سروس سے متعلقہ محکموں کی مانیٹنگ بہتر بنانے کے لیے ٹکنالوجی پر انس آر بڑھانے کی ہدایات انتظامیہ اور پولس کے لیے جدید ٹریننگ میکنیسم تشکیل دینے کا بھی حکم بولی کی پرفارمنس انڈکیس سے افسران میں حساس ذمہ داریاں کا اضافہ بھی ہوگا سنم جوید کو نو مئی کے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ چیلنج ملزمہ کو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کی جانب سے بھیجوایا گیا نوٹس موصول منجاب حکومت نے سنم جوید کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی بینچ نے سنم جوید کو گزرامالا مقدمے سے ڈسچارج کیا تھا ہائی کورٹ نے آئی ایس ٹی ٹیچس کو ترقی نہ دینے کے اقدام کے خلاف درخواست سی او ایڈوکیشن اتھارٹی کو بھیجوادی عدالت کا سی او ایڈوکیشن اتھارٹی کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم جسٹس عابد عزیز شیخ نے محمد ادنان سمیت چار اساتذہ کی درخواست پر سمات کی اور ہائی کورٹ نے پیرامیڈیکل کے دو سو برطرف ملازمین کی تقرری کا حکم نامہ پیش کرنے کا حکم دے دیا جسٹس عابد عزیز شیخ نے حمزہ جعفر اور دیکر کی درخواست پر سمات کی کمپنی نے بغیر وجہ بتائے ملازمین کو جولائی دو ہزار تیس میں برطرف کیا ہائی کورٹ نے اگس میں ہپ میں امتنائی جاری کیا عدالت درخواست کے فیصلے تک ملازمین کو کام جاری رکھنے کی ہدایات دے درخواست میں استعداد